آج کا میرا ٹاپک ہے ہیومن سرکولیٹری سسٹم ہیومن سرکولیٹری سسٹم کو ہم کارڈیو واسکولر سسٹم بھی کہتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کا ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کے اندر بلیڈ ویسلز، بلیڈ، لیمف، ہارٹ آ جائے گا اور بہت سارے پارس آئیں گے چھوٹے موٹے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے سب پارس کو دیکھیں گے ایک ویڈیو میں سارا ٹاپک کور نہیں ہو سکتا اس لیے میں اس ٹاپک پہ سیریز میں ویڈیوز بناوں گی تو آپ اگر چاہیں تو میری چینل کو ویزٹ کر کے باقی ویڈیوز مزید ڈیٹیل سے تیک سکتے ہیں ہیومن سرکولیٹری سسٹم جو ہے اس کے اندر بلیڈ ویسلز جیسے میں نے کہا بلیڈ ویسلز کے اندر آرٹریز ہوتی ہیں وینز ہیں، کیپلیریز ہیں یہ سب چیزیں اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ ہماری باڈی کو مینڈرلز، نیوٹریئنٹس اور دوسرے مینڈرلز کمپننٹس جیسے سیورل ہارمونز ہوتے ہیں ہارمونز کے ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکولیٹری سسٹم کے طرح ٹرائبل کر کے ویریس باڈی پارٹس تک پہنچتے ہیں تو ان سب کی ٹرانسپورٹ کے لیے سرکولیٹری سسٹم ہماری باڈی میں اور اس کے علاوہ ویس پروڈکٹس ہماری باڈی سے ان کا ریموو ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے میجر ویس پروڈکٹ ہے میٹابولک رییکشن کے نتیجے میں جو ہوتا ہے تو وہ جو ہے سرکولیٹری سسٹم کے طرح جاتا ہے لنگز میں اور وہاں سے اکسیجن ان ہوتی ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ ایکسٹریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے ویس پروڈکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اور ان کا باڈی سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ کام کون کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم اب ہم لوگ اگر مین ایک آرگن کی بات کریں جو مین ایکشن کر رہا ہے ہمارا وائٹل آرگن ہے وہ ہے ہمارا ہارٹ ہارٹ کے ہمارے پاس چار چیمبر ہوتے ہیں اوپر والے دو چیمبر ہیں دو نیچے ہیں اوپر والے چیمبرز کو ہم کہتے ہیں ایٹریا اور نیچے والوں کو کہتے ہیں وینٹریکلز اب ہم لوگ آگے سب چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہارٹ پے میں الگ سے ایک پوری ویڈیو بناؤں گی مزید آپ ڈیٹیلز کے لیے ڈسکرپشن میں لنک چیک کریے گا ڈبل سرکولیشن کا فنومنہ چل رہا ہے ہماری باڈی میں ہمارے اس ڈبل سرکولیشن کے فنومنے کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو لوپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک لوپ جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہاں بلو میں دکھایا ہے یہ ڈی اوکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جا رہا ہے دوسرے کے اندر جی اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ ریڈ کلر میں شوکیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر لگاتار میٹابولک فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور میٹابولک فنکشنز کے چلنے کے لیے ان کی مینٹیننس کے لیے ضروری ہے کہ کانٹینیوزلی اوکسیجن اس کو ملے اوکسیجنیٹڈ بلڈ چاہیے ہوتا ہے اس اوکسیجنیٹڈ بلڈ کے کانٹینیوز سپلائے کے لیے دبر سرکلیشن کا فنومنہ ہوگا ہم ہم یومن بیمز میں اور یہ ہوگا کیسے کہ ہماری باڈی کے دیوکسیجنیٹڈ بلڈ دیوکسیجنیٹڈ بلڈ جی وہ بلڈ ہے جس کے اندر اوکسیجن نہیں ہے اور اوکسیجنیٹڈ بلڈ وہ بلڈ ہے جو اوکسیجن رچ ہے جس کے اندر اوکسیجن موجود ہے جب ہماری باڈی کے بلڈ کے اندر اوکسیجن نہیں رہی ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے یہ وینہ کیوا سے ہوتا ہوا ہارٹ میں آیا ہارٹ میں جو ہے رائٹ ایٹریم میں انٹر ہوگا رائٹ ریٹریم سے آئے گا رائٹ وینٹریکل میں یہاں سے جی جائے گا یہ لنگس میں لنگس جو ہے ہماری پلمنری سرکولیشن میں انٹر ہوگا لنگس میں اگر ہم کو تھوڑا سا ریکال کریں ریسپیریٹری سسٹم میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لنگس کے لیول پہ جو ہے وہ اکسیجن اور کاربن ڈائیکس کیسی ایس ایکس چینج ہو رہا تھا تو اب اس کو چاہیے اکسیجن اس کے اندر اکسیجن نہیں ہے اور اس کے اندر پیس پروڈکٹ بھی موجود ہے کاربن ڈائیکسائیڈ موجود ہے اس نے اکسیجن کو لینا ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو دینا ہے باہر نکالنا ہے باڈی سے یہاں سے یہ پلمنری وین کے تھوڑ جائے گا لنگس میں وہاں سے لے گا اکسیجن کاربن ڈائیکسائیڈ کو نکال کر پھینکے گا باہر اور واپس یہ پلمنری آرٹری کے تھوڑ ہوتا ہوا دوبارہ ہارٹ میں انٹر ہو جائے گا اور لیفٹ اٹریم سے لیفٹ فنٹریکل میں جائے گا اور لیفٹ فنٹریکل سے ایوٹا میں جائے گا ایوٹا سے پوری باڈی میں سرکولیٹ ہو جائے گا یہ ہے ہمارا ڈبل سرکولیشن کا فینومنا جو کہ بہت ایزی ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جنرل ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو باڈی کے اندر بلڈ کے سرکولیشن ہے اسپیشلی ہارٹ کے اندر وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ کو جو بلو کلر سے سرکولیشن نظر آرہی ہے ہارٹ کی اندر یہ جو ہے وہ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ ہے اور ریڈ کلر میں آپ کو اکسیجنیٹیڈ نظر آرہی ہے اب کیا ہے کہ پچھلی ڈائیگرام میں جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس سے ہوتا ہوا ہارٹ میں اندر ہوگا رائٹ اٹریم سے جائے گا رائٹ ونٹریکل میں وہاں سے جائے گا لنگز میں لنگز سے لے گا آکسیجن آکسیجن لے کے اس نے آکسیجن رچ ہو کے واپس آنا ہے ہارٹ میں رائٹ اٹریم رائٹ اٹریم سے رائٹ ونٹریکل اور پھر ایوٹا سے ہوتا ہوا پوری باڈی میں سرکولیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ٹائپس کی سرکولیشن ہے ٹھیک ہے پلمینری ہے کارڈیک ہے اور سسٹمک ہے کارڈیک سرکولیشن کو ہم لوگ کرونری سرکولیشن بھی کہتے ہیں اور یہ ہماری ہرٹ کی جو ایک اپنی بلڈ سپلائی اپنی سرکولیشن ہے اس کو ہم لوگ کارڈیک سرکولیشن کہتے ہیں پلمینری ہماری جو لنگز کا جو سارا سرکولیشن کا سسٹم تھا وہ آجائے گا اس کے اندر ڈائیگرام سے ہم تینوں سرکولیشن کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں سسٹمیک کے اندر باقی باڈی کے جو سسٹم ہے ان کی جو سرکولیشن ہے اس کو سسٹمیک سرکولیشن کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو سب سے پہلے جو چیز آئی تھی وہ تھی پلمینری سرکولیشن پلمینری سرکولیشن یہ ہے کہ وہی سارا پروسیس پروسیجر جو میں نے پیچھے ایکسپلین کیا جب اس کے پاس اکسیجن نہیں رہتی وہ ہارٹ میں آتا ہے ہارٹ سے لنگز میں جاتا ہے وہاں سے اکسیجن لیتا ہے کاربن ڈائک سائیڈ وہاں ان کو دیتا ہے وہاں سے واپس اکسیجن ریچ بلند لے کے ہارٹ میں آتا ہے ہارٹ سے دوبارہ پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے یہ جی ہمارے پاس ہے پلمینری سرکولیشن اس کے بعد ہمارے پاس سسٹمیک سرکولیشن کا یہاں پہ سسٹمیک سرکٹ دکھایا ہے اپرا باڈی پارٹی یعنی کے جو ہمارےıyı ہیں ہیں ہارے ہاتھ ہیں اپا ہمارے اکسٹریمٹیس اس میں آ جائیں گی اور ہیڈ سر یہاں سے دی وینا کیا抓 کہو کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور دو پارٹ سرک tripleیا کے اوپر والے پوڈی پارٹ سے دیوکونٹر سے پیٹ کے ہ punt مرحلیشن کریا جو پیر ہیں ٹاگے ہیں یہاں سے نشخ lure اکسٹریمٹیس اور رسلی شفرمیں میں شڑ کر رہی ہے سے ہارٹ میں انٹر ہو رہا ہے اور پھر وہی سارا فنونا اور یہ ہمارا ایک سسٹمیک سرکٹ اس ٹائیگرام میں دکھایا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے تیسرے نمبر پر چیز دیکھی تھی کہ کرونری سرکولیشن جائے جس کو ہم لوگ کارڈیک سرکولیشن بھی کہتے ہیں ہارٹ کے ایک اپنی بلڈ سپلائی ہے ہارٹ کو بھی ظاہر ہے مسل ہے اس کو اکسیجن رچ بلڈ چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں سے بھی ویسٹ پروڈکٹ ایموف ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایوٹا ہے ایک مین دکھایا ہے اس کے بعد رائٹ کورونری آرٹری ہے لیفٹ کورونری آرٹری ہے سرکمفلیکس آرٹری ہے ہمارے پاس لیفٹ انٹیریر ڈسینڈنگ آرٹری ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بلڈ ویسلز کا شروع میں ذکر کیا تھا آگے کافی بار دیکھا ہے وین اور آرٹری میں کیا فرق سرکتا ہے وین جو ہے وہ ڈی آکسیجنری لیفٹ کور لے کے جا رہی ہوتی ہے آرٹری ہمارے پاس آکسیجنری بلڈ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے اب یہ ہارٹ آ رہی ہوتی ہے آرٹری ٹھیک ہے اور ٹوئرڈ ہرٹ جو جا رہی ہوتی ہے وہ ہے وین ٹھیک ہے کیپیلریز جو ہے بلڈ بیسل جب سمالر نیکٹ ورک میں ڈوائیڈ ہوتی ہیں نا تو وہ بناتے ہیں وین اور آرٹری میں ایک اور مین ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ وین کے اندر ویلوز ہوتے ہیں ویلوز جو ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بیک فلو نہ ہو سکے جیسے کہ گھروں میں پانی کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے سرکولیشن کا اس کے اندر ہم لوگ ویلوز اس لیے لکاتے ہیں تاکہ بیک فلو نہ ہو سکے پانی پیچھے واپس نہ جا سکے تو اسی طرح سمیلرلی وین کے اندر ویلوز ہیں جبکہ آرٹری کے اندر کوئی ویلوز نہیں ہے اور شکریہ شکریہ شکریہ